نقش زندگانی امام حسن عسکری علیہ السلام ولادت سے لے کر شہادت تک دس ربیو ثانی دو سو بتیس ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور شہادت جو ہے آپ کی آٹھ ربیو وال دو سو ساٹھ ہجری یعنی ٹوٹل جو امام کی زندگی ہے اٹھائیس سال کی زندگی ہے آپ کا لقب تھا زکی عسکری ابن رضا کنیت ابو محمد تھی اور مادر اگرامی کا نام حدیسہ یا سلسیل تھا بادشاہ وقت جو تھا واسق بللہ تھا اس کے بعد دو سو سنتالیس میں متوکل کی حکومت رہی پھر دو سو سنتالیس میں مسترسر بن متوکل ہوا حاکم دو سنتالیس میں مستعین کی حکومت ہوئی دو سو باون میں محتزس بللہ تقنشین ہوا اور اسی نئے امام علی نکی علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا پھر دو سو پچپن میں محتدی اور دو سو چھپن میں محتمد کی حکومت جو ہے وہ قائمی اور اسی ظالم نے امام حسن اسکری علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروایا امام اسکری علیہ السلام سامر آنے کے بعد ایک روز آپ سرائے راہ کھڑے تھے اور بچے کھیل رہے تھے ادھر سے بیلل دانہ کا گزر ہوا بیلل نے آپ کی تنہائی اور اداسی کو دیکھ کر عرص کی فرزند اگر آپ کے پاس کھیل کا سمان نہیں تو میں ابھی لائے دیتا ہوں آپ مایوس نہ ہوں آپ نے فوراً آیتِ قرآنی کی تلاوت کی کہ ہم کھیل کود کے لئے نہیں پیدا ہوئے رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم مقصد ہے عبادت کے لئے پیدا کیا اور ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے متوقع تو اداوتِ آلِ محمد میں خاصا شورت رکھتا تھا اور اس کے مظالم یزید بن واویہ سے کسی طرح کمنا تھے مستنصر بھی اس کے نقشے قدم پر چلتا رہا مستعین نے متوقع ہی کو قید کر دیا تو امام علیہ السلام کے بارے میں کس شریفانہ بڑھتاؤ کی امید کی جا سکتی ہے جب امام علیہ السلام دو سو پچپن ہجری میں امام زبانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے جس کی خبر دور پیغمبر سے برابر جاری تھی اور جس کا انتظار ہر دور کے مظلمین اور مستعافین کر رہے تھے اسی طرح ظالم حکومتوں کے لئے وہ خطرہ منظر عام پر آ گیا محتمید نے آپ کو زہر دلوایا اور جب یہ خبر عام ہوئی کہ امام علیہ السلام کی حالت غیر ہو رہی ہے تو فوراں عدبہ کو علاج کیلئے طلب کر لیا اور زمعہ مملکت کے ساتھ دس عدد علماء بھی جمع کر لیا تو اس بات کی شہادت دیں گے کہ یہ طبعی بیماری کے عدبار سے مریض ہیں اور انہیں زہر نہیں دیا گیا ان لوگوں نے گوائی دی جیسے قاضی شرعہ نے گوائی دی تھی مولای کائنات کے خلاف اس وقت تک وہ وہاں حاضر ہے جب تک امام کی شہادت واقعہ نہ ہو گئی اور آپ کے گھر میں سے آپ کا غلام عقید اور آپ کی زوجہ جناب سیکل اور جناب سیکل کے بارے میں کہتا ہے یہ ان کی ایک امام علیہ السلام کی ملازمہ بھی تھی آپ کے جو غلام تھے عقید جب امام پر زہر کا سر غالبان لگا تو انہوں نے پانی مانگا اس نے جو ہے پانی حاضر کیا اور آپ نے پینا چاہا لیکن ہاتھ میں راشہ پیدا ہو گیا اور آپ پی نہ سکے فرمایا کہ اس حجرے میں ایک کمسی بچہ ہے اسے بلا کر لیا ہو عقید نے حجرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ ایک بچہ سر سجدے میں ہے اور مصروف دعا ہے عقید نے سلام کی عرض کیا کہ آپ کو امام اس کے لئے علیہ السلام نے طلب فرمایا آپ نے جواز سلام دے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے امام نے فرمایا فرزن مجھے پانی پلاو اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں انہوں نے پانی پلایا اور آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ میرے بعد تم حجت خدا ہو تمہارے بارے میں رسول خدا نے خبر دیئے کہ میرے اس فرزن کا نام میرے نام ہوگا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی یہ کہہ کر آپ نے دار دنیا سے انتقال یعنی کہ آپ کی شادت ہو گئی امام اسکری علیہ السلام کو جو ہے دو سو چھپن حجری میں جو ہے مطمد عباسی جب خلافت پر آیا تو اس نے حکومت کو سنبال دہی اپنے آبائی طرز عمل کو افتیار کیا اور جدی کردار کو پیش کرنا شروع کر دیا اور دل سے یہ صحیح شروع کر دی کہ آل محمد کے وجود سے زمین خالی ہو جائے اگرچہ حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی ملکی بغاوت کا شکار ہو گیا لیکن پھر بھی اپنے وظیفے اور اپنے مشن سے غافل نہیں رہا اس نے حکم دیا کہ اہد آزر میں خاندانی رسالت کی یادگار امام حسن اس کے لئے کو قید کر دیا جائے اور انہیں قید میں کسی قسم کا سکون نہ دیا جائے اور اس نے آپ پر علی بن عطاش نامی ایک ناصبی مسلط کر دیا جو آل محمد اور آل عبی طالب کا سخت ترین دشمن تھا اس سے کہہ دیا گیا جو جی چاہے کرو تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ابن عطاش نے جب حضب ادایت آپ پر ترہنٹرہ کی سختییں گئے اور اس نے نہ خدا کا خوف کیا نہ پیغمبر اسلام کی اولاد ہونے کا لحاظ کیا لیکن اللہ رہ آپ کا زائد اور تقویٰ کے دو چار ہی عام میں دشمن کا دل موم ہو گیا اور وہ مولا کے قدموں میں پڑ گیا اور آپ کی عبادت گزاری اور تقویٰ اور تحرط دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ امام حسن اسلام کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا اور آپ کی عظمات اور جلالت کی وجہ سے سر جھگا کر آتا اور چلا جاتا اور آپ کو ماننے والا ہو گیا امام حسن اسلام کا تین سال سے قید پڑا اس نے شدت اختیار کر لی اور لوگوں کہا لی ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے بھوک اور پیاس کی شدت نے زندگی سے آجز کر دیا یہ حال دیکھ کر خلیفہ مہتمت عباسی نے لوگوں کو حکم دیا کہ تین دن تک باہر نکل کر نمازیں استقا پڑیں سب نے ایسے کیا مگر پانی نہ برسا چوتھے روز بغداد کے نصاری کی جماعت سہرہ میں آئے اور ان میں سے ایک رائب نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ بلند کیا اس کا ہاتھ بلند تھا کہ بادل چھا گئے اور پانی برسنا شروع گیا اس طرح اس رائب نے دوسرے دن بھی عمل کیا اور دستور اس دن بھی باران رحمت برست رہا یہ عالت دیکھ کر سب کو نہیت تاجب ہوا حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہیں جو جائل تھے ان کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا اور ان میں سے اسی وقت مرتد ہو گئے یہ واقعہ خلیفہ پر بہت جو ہے مشکل گزرا اور اس نے امام حسن اسکر علیہ السلام کو طلب کیا اے ابو محمد اپنے جت کے کلمے کو یوں گوئیوں کی خبر لو اور ان کی ہلاکت یعنی گمراہی سے بچاؤ امام حسن اسکر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا رائبوں کو حکم دیا جائے کل پھر وہ میدان آ کر دعا کریں اور باران رحمت کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں لوگوں کے شکوک ظاہر کر دوں گا پھر جب دوسرے دن وہ لوگ میدان میں طلب باران کیلئے جمع ہوئے تو اس رائب نے معبول کے مطابق آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا اور آسمان پر عبر نعمودار ہوا اور مینہ برسنے لگے یہ دیکھا امام حسن اسکر علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ رائب کا ہاتھ پکڑ کر جو چیز رائب کے ہاتھ میں ہے لے لے اس شخص نے رائب کے ہاتھ میں گھڑی دبی ہوئی پائی اور اسے لے کر امام حسن اسکر علیہ السلام کی خدمت میں پیش گئے اور انہوں نے رائب سے فرمایا کہ اب تو ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کر اس نے ہاتھ اٹھایا تو بجائے بارش ہونے کے مطلع صاف ہو گیا اور دھوب نکل آئی لوگ بہت جو ہے متعجب ہوئے اور خلیفہ محتمید نے امام حسن اسکر علیہ السلام سے پوچھا کہ ابی محمد یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ ایک نبی کی ہڈی ہے جس کی وجہ سے یہ رائب اپنے مدہ میں کامیہ ہوتا ہے کیونکہ نبی کی ہڈی کا اثر یہ ہے کہ جب وہ زیر آسمان کھلی جائے گی تو نو بارانے رحمت ضرور نازل ہوگا یہ سنکر لوگوں نے اس ہڈی کا امتعان کیا تو اس کی وہی تاثر دے گی جو امام حسن اسکر علیہ السلام نے بیان کی اس واقعے سے لوگوں کے دلوں کے وہ شکوک ظاہر ہو گیا جو پہلے پیدا ہو گئے تھے امام اسکر علیہ السلام نے اس ہڈی کو لے کر اپنے کام گاہ پر آئے پھر اس ہڈی کو کبرے میں لپٹ کر دفن کر دیا جیسے حضرت آئیشہ کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا تو بارش نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے رسول اللہ کے روزے کی جو ہے چھت پیسے وہ چادر ہٹائی تھی تو پھر بارش ہو گئی تھی تو امام اسکر علیہ السلام کو پھر جو ہے رہا کر دیا دو سو اٹھاون میں پھر امام اسکر علیہ السلام کو جو ہے پھر قید کر دیا اور ایک ظالم خدمتگار جس کا نام نخیر تھا کو بلا کر کہا انہیں تو اپنی نگرانی میں لے اور جس درجے تھا اور دن کی روشنی اور پانی کی فرامنی تک ان کو امام کو محروم کر دیا امام اسکر علیہ السلام قیدوبند کی زندگی گزار رہے گی تو رہان ایک دن اپنے خاضر ابو الہدیان سے فرمایا گیا جب تم اپنے سفر مدائن سے پندرہ یوں کے بعد لوٹو گئے تو میرے گھر سے رونے اور بگا کی آواز آئے گی امام اسکر علیہ السلام کو بطاری یککم ربی اول دو سو ساٹھ اجری میں مہتمید عباسی نے زہر دلوایا اور آپ آٹھ ربی اول دو سو ساٹھ کو جمعے کے دن نماز صبح کے بگ جو ہے آپ کی شادت ہوئی ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون شادت سے قبل آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے صور تمام تبرکات فرمائے اور شادت کے وقت آپ کی عمر اٹھائی سال تھی امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اولاد آپ کے پاس آپ کی نہیں تھی آپ کی شادت کے خبر سن کر جو ہے لوگوں میں مشہور ہوا تو تمام سامرہ میں ہلچل مجھ گئی ہر طرف سے رونے پٹنے کا شور بلند ہوا بزاروں میں ہرتال ہو گئی دکانے بند ہو گئی تمام بنی حاشم حاکمان قصاص ارکان عدالت ایان حکومت منشی قاضی عامل خلائق آپ کے جنازے میں شرکت لیے دور پڑے سرائی مند اس دن قیامت کا نمونہ تھا ظاہری شان و شوقت کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور اس مقام پر لے جا کر رکھ دیا گیا اس جگہ نماز جنازہ پڑھائی آتی ہے اتنے میں مقامت کے حکم سے عیسیٰ بن متوکل آیا نماز میت پڑھانا پڑھانا چاہتا تھا اور آگے بڑھا اور اس نے چیرے سے کفن سرکا کر بنی حاشم الوی اور عباسی سب امیروں کو بتایا اور قاضیوں کو کہ کل آشراعہ و ایان کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ اپنی موت سے مرے ہیں یعنی انہیں کسی نے کچھ نہیں کھلایا اس کے بعد جو ہے جعفر قضاب یا جعفر طواب نواز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو امام زوانہ ابھی آپ تقبیرات الاحرام نہ کہہ بائے تھے کہ محمد بن حسن القائم مہدی برامد ہوئے اور اپنے چچا کی جو ہے وہ قمیس پکڑ کر ہٹایا اور سامنے آگا اور آپ نے چچا کو نماز جنازے پڑھانے سے روکا اس کے بعد آپ کو امام علی نکی علیہ السلام ہی کے روزے میں جو ہے دفن کر دیا گیا یہ آپ کی خاندانی کرامت ہے کہ آپ کے روزے پر ہر وقت ایک حجوم رہتا ہے اللہ امام صلی اللہ محمد